بالآخر اقرال حسن صاحب اور جو خطیب سرکار صاحب ہے حق خطیب وہ دونوں عاملے سامنے آگے ہزاکرہ شروع ہو گئے اور یہ میچ آرلیڈی فکس تھا سب کچھ بس سوشل میڈیا پر ایک تماشا لگانا تھا ایک توفان برپا کرنا تھا اقرال حسن نے اس معاملے کو اٹھایا ہے اور اس کو منزل مقصود پر پہنچانا بھی ان کی ذمہ داری تھی اچھی خاصی ریٹنگ بھی آ رہی تھی اور عوام کو بھی ایجوکیٹ کیا جاتا تھا یہ بھی ایک بڑا فیکٹر اس میں پایا جاتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتنا افسوسناک ہے کہ پاکستان کی عوام کو اب بھی بتانا پڑتا ہے کہ سارے جو آپ کے سامنے ڈرامے باسی ہوتی ہیں یہ جھوٹ ہے یہ دھوکہ ہے دھوکہ بھی نہیں ہے فریب بھی نہیں ہے گورے جو ہے اس طرح کی کرتب دکھاتے ہیں لیکن وہ بتاتے ہیں کہ بھائی جان یہ ہم آپ کے ساتھ ٹرک کر رہے ہیں یہ ایک جادو ہے یا آنکھوں کا دھوکہ ہے بلکہ ہمارے جو مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس کرامات ہے ہمارے پاس جو امپیرو مرشر ہے وہ لوگ تو مطلب جھوٹ بولتے ہیں نا فراٹ کرتے ہیں فکس کرتے ہیں میچ کو ان کے مرید بھی اپنے جالی بنائے ہوئے ہوتے ہیں سب کچھ ڈرامے باسی ہوتے ہیں تو کروڑوں عربوں کا بندرس کر رہے ہوت صاحب بھی اس حق خطیب کے پاس جائے کرتے تھے بڑی بڑی سیاسی شخصیات ان پیرو کے پاس چاہتی ہے اور ان کے کرامات پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتی ہے جب ایک بڑی شخصیت ایسی چیزوں پر ایسے لوگوں پر یقین کرتے ہیں ایسی کرامتوں پر یقین کرتے ہیں تو عام عوام جو ہے وہ تو بھائی کرے گی کرے گی لیکن افسوس نہ کہ پاکستان کی عوام کو ایڈگیٹ کرنے کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ سب کچھ ایسا حقیقت میں نہیں ہے اور اس کے اوپر انجینئر علی محمد علی مردہ صاحب جو ہے وہ تقریباً پچھلے چودہ پندرہ سال سے اور دس سال سے تو بالخصوص ان معاملات کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اور عوام کو بتا رہے ہیں کہ کوئی بابا یہ اس طرح کی کوئی کرامت نہیں کر سکتا جو معجزات کرامات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ قرآن اور حدیث میں موجود ہے باقی اس کے بعد جو یہ کر رہا ہے وہ سارا فیک ہے جالی ہے دو نمبری ہے نہ پہلے کچھ تھا نہ ابھی ک اس کا حقیقت سے اس کا اسلام سے اس کا مذہب سے شریعت سے قرآن اور صلت سے کسی قسم کا کوئی دینا دینا نہیں ہے یہ ان کا اپنا ہی بنایا ہوا ایک دین ہے اور کیا خیر اس میں میں مزید آگے اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ شاید آپ مس گائیڈ نہ ہو جائے لیکن یہ معاملہ انتہائی خطرناک ہے یہ ڈائریکٹ آپ جو انبیاء کرام ہیں ان کی کرامات جو ہے ان کی فوٹو کاپی کر کے پھر گورے جو ہے پھر آپ کے پوچھتے کہ جب آپ کے یہ جھوٹے تو آپ کے بڑے بھی جھوٹے ہوں گے اس طر کی باتیں غیر مسلم کرتے ملحد کرتے ایتیس کرتے ہیں اس دسکرشن ساری سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے اقرار نے جو کیا زبردست کیا اچھا ہے اب اس معاملے پر مٹی ڈال کے بند کر دو بس ٹھیک ہے عوام کو پتال اب عوام نہیں سمجھتی عوام سمجھتی کہ جناب قبروں میں سوئے ہوئے لوگ ان کی مدد کر سکتے تو مانگیں ان سے مدد یار عوام کا اگر یہ عقیدہ بنا ہوا ہے کہ جناب لال کلندر صاحب اور جناب عبداللہ شاہ غادی صاحب سمنٹر کا پانی روک کے بیٹھے ہو رہے تو ان کو سمجھنے دیں کچھ نہیں ہوتا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یا ان کا عقیدہ بن چکا ہے تو بننے دیں یہ کیمروں کے سامنے کوئی بابا آکے کوئی بابا یہ انجیدر محمد علی مرزان ہے سالوں پہلے چلیم دیا تھا کہ کیمروں کے سامنے آکے لائیو یہ کوئی کرامت نہیں دکھا سکتے ہاں گورا دکھا سکتا ہے اور گورا کہتا ہے کہ میں فراد کرتا ہوں یہ آنکھوں کا دوخہ ہے اور گورے نے بڑی بڑی کرام یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو کوئی شائع نہیں ہے ان کے سامنے جو یہ کرتب کر رہے تھے آنکھوں سے یہ کچھ کیل نکالنا مو سے کیل نکالنا بغیرہ بغیرہ اس طرح کی انکتے کرتے بار ایسا کچھ نہیں ہے اچھا اگر ہے بھی ایسا کچھ حقیقت میں جنات نکالنے والا عمل جو ہے بعض لوگ کرتے ہیں اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے تو یار یہ ایک عمل ہے یہ ایک نالج ہے ایک علم ہے آپ کو نہیں پتا آپ نے کتنی موویز دیکھی ہے جو انگلش موویز ہیں تو کرسچن اس کے پاس بھی یہ والا نالج ہے یہ کرتب ان کو آتا ہے کہ وہ جنات نکالتے ہیں اس طرح جو ہندو ہوتے ہیں جو ان کے بڑے پیشوا ہوتے روحانی مذہبی ان کے پاس بھی یہ جنات کو نکالنے کا جو ہے ایک پورا کا پورا علم ہوتا ہے تو اس سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا اس سے اسلام کو آپ ثابت نہیں کر سکتے بلکل بھی اس سے دا اسلام کی عزت اوپر ہوتی ہے بلکہ آپ نیچے کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اگر قوم نہیں سمجھنا چاہتی ان ٹرامے بازیوں کو ان فنکاریوں کو تو چھوڑے پھر اور اگر ابھی بھی اکرال حسن صاحب اس معاملے کے اوپر مزید اس طرح کے انٹروورسیز بنانا چاہتے ہیں تو وہ ضائع سی بات ہے ایک میڈیا پرسنز ہے اور ان کا چینل ہے پھر ان کو ریٹنگ وغیرہ بہت سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ اور اکرال حسن جو ہے ایک جاندار ایکٹر بھی ہے انکر بھی ہے صافی بھی ہے اس کو کیش کرنا آتا ہے اس کو بولنا آتا ہے اس کو پتا ہے آرڈیونس کو کیسے میں نے منیج کرنا ہے سب کچھ اس کو طریقے آتا ہے تو یہ اس اس کا کام ہے اس کو کرنے دیں بارہ اگر آپ لوگ سمجھدار ہے تو اس معاملے کے اوپر مزید میرے خیال سے تو کچھ بھی نہیں نہیں اب دیکھیں اب میں آپ کو ابھی بتا رہا ہے ایڈوانس کہ یہ میچ فکس ہے سارا کچھ یہ اقرال کو جو چھائیے تو وہ بل گیا حق قطیب کو جو چھائیے تو وہ بل جائے گا کوئی درمیانی راستہ نکال کے معاملہ رفع دفع کر دیں گے اور عوام سوچتی رہے گے کہ یہ ہوا کیا یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ویلو آپ دیکھنے کا اگر کوئی غلطی گستاخی ہو چکی ہو آپ کی دے نظاری ہوئی ہے تم جماعت دیجئے گا اللہ حافظ